اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرے سوں گے آج ہے چوبیس گرس دوزار بیس اور دن ہے سنوار کا بات کریں گے مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بارے میں ایک بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ائرپورٹ جب سے ایک تو ڈیلی بیس پر فلائٹس کا جنوز کرنا شروع ہے تب سے امید بند گئی ہے کہ جلد ائرپورٹ اوپن ہوں گے تو آج کیا ہوا ہے آج فائنلی جو ہے وہ نیوز جو پچھلے کچھ دن سے ایکشلی میں نے کیوں شیئر نہیں کی کیوں کہ مج مجھے کنفرم نہیں تھا آج جو ہے بہت سارے نیوز پیپر چینلز اور افیشلی رانس کیا گیا کہ جو ہیں جن کی ضرورت تھی وہاں ائرپورٹ ری اوپننگ کے بارے میں جتنے بھی پری کوشنری میرز ہیں ان کو انسٹال کرنا پی سی آر ٹیسٹنگ کے حوالے سے ائرپورٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے دیگر سلسلے میں بھی جو کام کیا جا رہا ہے تو سلسلے میں رضا کرانا طور پر جو ہے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی ہے ائرپورٹ اتھارٹی کو اور ا ایک کمپنی ہے یا اتھارٹی کا لیں تاوون کے نام سے وہ کام کر رہی اس کے اوپر اور انہوں نے ارجیسٹر کیے ہیں اب تاک ایک زار ایک سو اناسی پیپل ایک زار ایک سو اناسی افراد جو ہیں ان کو ارجیسٹر کیا ہے انہوں نے اپنی اپنی ڈیسٹرشنگ کروائی ایزا رضا کرانا طور پر کہ وہ ائرپورٹ پر کام کریں گے جو بھی ادھر وہ اپنی جس طرح کی بھی خدمت ان کے ذریعے میں دیل گائے جا گی وہ ادھر کریں گے سو اس کے لئے کچھ شرطیں بھی تھی جس میں کہ خوب رو ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے ڈیش ڈائشہ پہنے ہیں ایونکہ امانی اور خارجی دونوں کے لئے یہ اوپر تھی کہ کوئی بھی جو ہے ڈیش ڈائشہ پہنے ہیں مصر پہنے ہیں جو فی میلز ہیں وہ امانی طرح کا جو بھی لباس ہے پروپرلی یعنی ویل ڈریس اپ ان کا وہ ہوگا اور ایونک کی شفٹ میں لیڈیز نہیں ہوں گی اور ایکزار ایک سو اناسی لوگ جو ہیں وہ ڈریسٹر ہو چکے ہیں ان میں میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں امانی بھی ہیں خارجی بھی ہیں اور دو دن میں ہی ان کو پتا دیا گیا ہے کامپنی کی جانے سے کہ اگلے دو دن میں ان کو انٹرویو کے لئے کال کی جائے گی اور انگلیش اور عربی کا فلیونٹ یعنی اچھی عربی اور انگلیش بولنی آنی چاہیے اس کے علاوہ ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو زیادہ زبانیں بھی بول سکتے ہیں پنجابی اردو انگلیش عربی میں بھی ایک دو زبانیں ہم سب لوگ چار چار پانچ 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 تو جانتے ہی ہوتے ہیں تو جتنی زیادہ زبانیں جو زیادہ بولے گا اس کو ترجیح دی جائے گی اور وہ لوگ رضا کرانا طور پر کام کریں گے لیکن یہ ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ کتنے عرصے تک کام کریں گے اور ک اب یہ کام سٹارٹ ہوگا ایکچولی ائرپورٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے سیفٹی کے حوالے سے دے گر جتنی بھی ہدایات ہیں اور جتنے بھی کہلیں کہ کرونا کے سیفٹی کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو انسٹال کیا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں ہیں پریپیر کی جاری ہیں ائرپورٹ کو اوپن ہونے سے پہلے جس رہا پہلے کچھ سکینرز لگائے گئے تھے ڈسنفیکٹر لگائے گئے تھے آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ سپریے فل باڈی سپ سپریے ہوگا تو اس طرح لگائے جو ہے وہ بھی سپریے ہوگا ڈسنفیکٹر کیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ ائرپورٹ کے اندر کتنا بڑا ائرپورٹ ہے وہاں پر کیا کہ انتظامت کیے جائیں گے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پریپریشن شروع کر دی گئی ہے اور ہوپفلی کہ جل جو ہیں ائرپورٹ اوپن ہونے کی خبر ضرور آئے گی انشاءاللہ خیر کیونکہ اب جو یہ خبر ہے کہ ولنٹیر جو ہیں وہاں پہ چاہیے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جل سے جل جو ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انتظامات کمپلیٹ کر لیا جائیں اور ائرپورٹ جو ہے نورمل آپریشن کی طرف جائے جائے اس کے علاوہ کچھ خاص خبر نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے دوستوں نے کمنٹ کیا کہ بھئی سمجھ نہیں آری خبر کی سمجھ تھا مجھے بھی نہیں آئی تھی کیونکہ دو دن پہلے مجھے پتا چلا تھا لیکن اس وقت کوئی ریومر تھا فوا تھی اس لئے میں نے شیئر نہیں کی اور آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ میں ہمیشہ میری کوشی ہوتی ہے کہ جو تو کنفرم خبر ہے تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے ویسے تو الحمدللہ اللہ always I used to break news اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کنفرم نیوز ہو آپ کو خود سے بنا کر میں بتنا کر داگ میں ایک ویڈیو لیکن وہ ایک ہی چلے گی اس سے زیادہ نہیں چلے گی پھر لوگ جو میرے ساتھ کریں گے مجھے وہ نہیں چاہیے سو بہت شکریہ تمام دوستوں کا اور اس دوست کا شکریہ جس نے کمنٹ کیا اس کے بعد میں نے چیک کر کے کنفرم کر کے کیونکہ افیشلی نانس کر دیا گیا تو دیٹ سے ہم شیئ مزید کوئی اپ ڈیٹ ہاتی ہے تو امیڈیٹلی ویلی شیئر دیٹ آلسو جزاک اللہ اللہ حافظ